بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد عسامہ غازی اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ پتہ چلا اس وقت حالات یہ ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا موقع کم ہی آیا کہ سوائے ایک صوبے کے تمام وفاقی قائیاں شور مچا رہی ہیں ان کے نمائندے اکٹھے پریس کانفرنس کر رہے ہوں کہ وفاق کی طرف سے ان کے فنڈز روک لیے گئے ہیں یہ انتہائی خطرناک صورتحال ہے کہ پنجاب، خیبر پختونخواہ، آزاد کشمیر، گلگل بلتستان کی طرف سے مشترکہ پریس کانفرنس کی جائے اور کہا جائے کہ ہمارے فنڈز وفاق نہیں دے رہا ہم تنخواہیں نہیں دے سکتے ہمارے ترقیہ کتی کام رکے ہوئے ہیں بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے اور اس کے علاوہ بلوچستان کے وزرحالہ عبدالکدوس بزنجو صاحب حالی میں یہ بات کہہ چکے ہیں کہ این ایف سی وارڈ کو دوبارہ دیکھا جائے ہمیں رقم دوبارہ زیادہ دی جائے تو لہٰذا سوائے سندھ کے یعنی پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کے باقی تمام صوبوں کی طرف سے تمام حکومتوں کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو فنڈز نہیں دی جا رہے وفاقی حکومت کے اگر بات کریں تو آج بڑے عرصے کے بعد شہباز شریف صاحب ملک میں عوام کے لیے ایک پریس کانفرنس کی صورت میں نظر آئے اور اپنی ٹیم کے ساتھ نظر آئے تو افسوس یہ ہوا کہ عوام کے حوالے سے کوئی بات نہیں تھی کوئی پلان نہیں تھا کہ مہنگائی کب کم ہوگی کب تک صورتحال بہتر ہوگی کس طرح یہ جو معاشی مسائل ہیں ان سے گورنمنٹ نکالے گی ملک کو اس کا کوئی جواب نہیں تھا ہاں اپنا مال اپنی آل اس کے حوالے سے پوری پریس کانفرنس تھی کہ جناب ہمارے خلاف جو کیس تھے وہ یہ ہوا وہ ہوا اور پھر مذہب کارڈ کا استعمال عمران خان کے خلاف ایک دفعہ پھر کیا گیا یعنی عمران خان پر جو قاتلانہ حملہ ہو چکا لگتا ہے کہ اس سے ابھی جین نہیں بھرا اور اب بھی یہ کہا گیا شہباز شلی وزیراعظم کی طرف سے کہ جی اس گھڑی میں کابت اللہ کی چونکہ تصویر تھی تو عمران خان نے بیچ تھی یہ دینی لحاظ سے بڑا غلط کام کیا اب آپ دیکھئے کہ صورتحال یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی ہم نے اس طرح کی پریس کانفرنسز دیکھی تھی میاں جبیل لطیف کی طرف سے حتیٰ کہ عمران خان سب نے الزام لگایا رنہ سنا اللہ پیچھے الو گئے یعنی یہ الزام عمران خان نے لگایا اب یہ الگ بات ہے یہ الزام ہے لیکن یہ حقیقت ضرور ہے کہ اس طرح کی پریس کانفرنسز ہم نے پہلے بھی دیکھی جہاں عمران خان کو فساد دی گمراہ کا گیا اور اس کے بعد جس نے حملہ کیا اس نے بھی گمراہ کا لفظ استعمال کیا جہاں تک معیشت کی بات ہے تو اس میں سن لیجئے ٹیکسٹائل سے خبر یہ ہے کہ پچھلے چند ماہ میں یہ آٹھ ماہ کی میں بات نہیں کر رہا صرف پچھلے چار ماہ میں پندرہ لاکھ لوگ بیروزگار ہوئے ہیں صرف ٹیکسٹائل سیکٹر سے ہر انڈسٹری کا یہ حال ہے ڈیڑی سے بھی اسی طرح کی خبریں آ رہی ہیں آٹو منفریکچرنگ سے اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں لیکن اگر آپ حکومت کو دیکھیں گے عساق ڈارف صاحب سے پوچھیں گے تو زیادہ سے زیادہ ان کو یہ نظر آگا جی ڈالر کی سمگلنگ ہو رہی ہے بس اور کس طرح کے کریں گے نہیں ڈیفالٹ نہیں ہوگا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے بالکل سب اچھا ہے کیونکہ آپ کے کیسز ختم ہو رہے ہیں سلمان شہباز صاحب واپس آ رہے ہیں اب مسئلہ صرف یہ رہا گیا کہ نواز شریف صاحب کس طرح سے واپس آئے اور نواز شریف صاحب چاہ رہے ہیں کہ جس طرح ماضی میں شہباز شریف یا اس وقت احتساب کے کرتا ادھتا سینٹر سیفور رحمان صاحب فون کیا کرتا تھے ججز کو تو اس طرح کا کوئی فون ہو جائے کوئی فون کر کے جج کہتے کہ جناب ہم حاضر ہیں ہم لکھ کر دینے کو تیار ہیں آپ تشریف لے آئیں آپ کو نلیف دیا جائے گا سلمان شہباز آگئے عساق ڈار صاحب آگئے سرکاری پروٹوکال میں آگئے حمزہ کے خلاف ختم ہوگئے کیسز شہباز صلیف صاحب کے خلاف ختم ہوگئے ابھی تو رانس ناولہ صاحب کے خلاف بھی ختم ہوگیا لیکن پھر بھی نواز صلیف صاحب کی تسلی نہیں ہو رہی وہ خوف زدہ پھر بھی ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل پر کلک کریں انتشار سے نکلنے کا واحد حال انتخابات ہیں حقیقی آزادی مارچ آج رواب خان صاحب آئید کے مطابق اگر آپ اس کو یہ ریپورٹ دے دیکھ تو میں آپ کو تکچاپ سیٹیک دے دوں گا مولانا خان صاحب وہ جو ریپورٹ ہمیں دے دے اور وہ جو نلی بلی چینل ہیں وہ لگائیں جاؤ شباز ہم ایسا ٹی وی دیکھتے ہی نہیں جس کا ریپورٹ ہمارے ہاتھ میں نہ ہو اوہ یہاں پہ کوئی دو نمری نہیں چلے گی ہم کوئی غلام ہیں جو آپ ریپورٹ مانگیں ہم دے دیں اکسلوٹی ناٹ یہاں پہ صرف پاکستان کا نمبر ون چینل چلے گا بول جو حقیقی صحفت کی جنگ لڑا ہے پاکستان کے لیے کوئی اور نہیں صرف بول کھڑا ہے آپ سب بھی بول دیکھیں